ہماری لگی بندی آداد کا مجموعہ جو ہم خودکار آٹومیٹکلی طریقے سے دن بھر کرتے رہتے ہیں روٹین یا معمولات کہلاتی ہے جیسے اٹھتے ہی دانت صاف کرنا کپڑے بدلنا وغیرہ روٹین کی اہمیت کیوں ہے؟ روٹین چار طرح سے کسی بھی خاندان کو مضبوط اور مطمئن رکھتی ہے نمبر ایک صحت مند آداد پیدا کرنے میں روٹین سے بہتر کوئی چیز نہیں یہ خاندان میں پسندیدہ اور مصبت آداد کے فروغ کے لیے اہم ہوتی ہے نمبر دو روٹین فیملی کے افراد میں تناؤ یا سٹریس کم کرنے میں بھی مددکار ہوتی ہے کیونکہ مختلف معاملات پر ریسپانس پہلے سے تیش ہدا ہوتا ہے تو چھوٹی اور غیر اہم چیزوں پر آپسی اختلاف اور کشیدگی کم ہوتی ہے نمبر تین اقدار ویلیوز کی مضبوطی اور فروغ میں روٹین ایک انجن کا کام کرتی ہے نمبر چار روٹین بچوں کے ذہن میں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے روٹین کی بدولت بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں اور کیا نہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ بڑے ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں یہ چیز بچوں میں فطری اعتماد پیدا کرتی ہے اس کا دوسرا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے مشکل اور نئی طرح کی صورتحال میں مناسب رویہ اختیار کرنے کا مائنڈ سیٹ ڈبل اپ کرتے ہیں روٹین کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں نمبر ایک منٹ کے حساب سے روٹین کا لازمی ہونا نہیں یہ ضروری نہیں کہ صبح سے شام تک ایک ایک منٹ کی روٹین پہلے سے تیار ہو اس کے بزاتے خود نقصانات ہوتے ہیں اور افراد کی تخلیقیت اور صلاحیتوں میں کمی ہوتی ہے اس کے بجائے چند اہم کاموں سے روٹین کی شروعات کی جانی چاہیے جیسے صبح و تیار کیسے ہونا ہے یا کس وقت ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے کیونکہ ان چھوٹی اور عام روٹین کے اثرات جلد ہی بچوں میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے نمبر دو کیا روٹین تبدیل کرنی چاہیے جی ہاں روٹین تبدیل کی جا سکتی ہے اچھی روٹین ہمیشہ لچکدار ہونی چاہیے اچانک بیماری، بیرون شہر سفر کرنے یا والدین کی زیادہ مصروفیات کی صورت یا ان جیسی دیگر وجوہات کی وجہ سے روٹین تبدیل کی جا سکتی ہے روٹین کا مقصد بچوں میں ذمہ داری اور ازادانہ فیصلے کا رویہ پیدا کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس روٹین کو ہر حال میں برقرار رکھنا لازمی ہے نمبر تین روٹین کا نتیجہ اسٹریس میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہونی چاہیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ روٹین کا مقصد فیملی میں اسٹریس کی سطح کم کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس میں اضافہ اگر آپ کی فیملی کی کوئی روٹین آپ کے بچوں میں اسٹریس کا سبب بن رہی ہے تو اس کا جائزہ لیں بچوں سے بات کریں اگر اس میں تبدیلی کی گنجائش ہو تو اسے تبدیل کر دیں اگر تبدیل نہ کی جا سکتی ہو تو بچوں سے مشورہ کریں کہ کیسے اسے ان کے لیے آسان بنایا جا سکتا ہے روٹین کے آغاز کے لیے چند ٹپس فیملی روٹین بنانے کے لیے معاونت کے طور پر آغاز میں یہ کام کی جا سکتے ہیں نمبر ایک صبح کی روٹین کو ترتیب دیں جیسا کہ اٹھتے ہی بستر ٹھیک کرنا صفائی ستھرائی دعای یا غور و فکر کرنا اپنی جسامت اور دلچسپی کے لحاظ سے ورزش سہت مند ناشتہ دن بھر کی ایکٹیبیٹیز کی ترتیب پر سوچنا ان ایکٹیبیٹیز کو اپنی زندگی کے اہم آداف سے جڑنا کئی کامیاب لوگ اپنی زندگی کا آغاز اپنی روحانی روٹین سے کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنا اور ہر کامیاب شخص اپنے اپنے آقائد کے مطابق اپنی روٹین کا آغاز کرتا ہے نمبر دو شام کی روٹین ترتیب دیں جیسے کہ سکول یا دفتر سے واپسی پر موٹ خوشگوار رکھنا نہانا اور صبح ورزش نہ ہو پاتی ہو تو اس شام کے وقت ورزش کرنا ہفتے میں کچھ دن فیملی کے ساتھ پارک یا پسندیدہ جگہوں پر جانے کے لیے مخصوص کرنا دن بھر کی ایکٹیبیٹیز پر سوچنا کیا نیا سیکھا کیا غلطیاں کی کیا اچھے کام کر سکے اپنی زندگی کے عداف پر کچھ کام کیا اپنی اپنی پسند کے کھیل منتخب کرنا کھیلنا اور لچکدار اسکرین ٹائم تیہ کرنا نمبر تین سوتے وقت کی روٹین ترتیب دیں جیسا کہ بچوں کو کہانی سنانا کتاب پڑھنا ذہن کو سکون دینے والے کام جیسے دعا یا عبادت کو یکسوئی سے ادا کرنا وغیرہ بہترین روٹین کے لیے چند دیگر کام بھی کیے جا سکتے ہیں جیسے گھر کے افراد سے محبت کا اظہار کرتے رہنا کسی ایک وقت کا کھانا ساتھ بیٹھ کر کھانا گھر کے افراد پریشان ہو تو ان کی بات سننا یا کم مسکم اپنی موجودگی کا احساس دلانا خاندان کے فرد کی کسی منفرد پسند یا کام جیسے پروفیشنل ایٹھلیٹ بننا پینٹر بننا مصنف یا کہانی نویس بننا وغیرہ کی زبانی اور عملی حوصلہ افضائی کرنا اگر مشکل اور مصروف ترین دنوں میں بھی آپ کی فیملی اچھا اور کوالٹی وقت ایک ساتھ گزار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی روٹین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں